صفیان، صفیان، ہن حضب ہو گیا کیا ہوا؟ بیٹھو تو صحیح وہ سالہ بھائی بہت حصے میں اور 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 حضان بھائی سارا کو چھوڑنے کے لیے گھر آ رہے ارے یار پاگل مجھے بتاتی تو صحیح سے میں پوچھ رہا تھا تم سے مجھے لگا تھا کہ میں امی کو ساری سیچویشن بتا دوں گی ادھر امی نے فون رکھا اور در انہوں نے شور مچا دیا کہ وہ سارا کو چھوڑنے جا رہے ہم نے تپارہ فون کر کے بتایا انہوں نے کہا کہ تو لیز بات کو بگڑنے نہیں دینا یار وہ سنتے کہا ہے کسی کی اسے بے لیکن کچھ تو کرنا پڑے گا نا اچھے چلو تم پریشانی ہو اور میں دیکھتا ہوں میں کرتا ہوں کچھ تو میں کیا لگتا ہے ہم سارا بھائی کے غصے کو کنٹرول کر سکیں گے بلکل بھی نہیں بھائی ہمیشہ غصے میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے آرہی ہو دوتے ہیں لیکن پھر بھی ہم ان دونوں کو اکیلے تو نہیں جانے دے سکتے ہیں اندر سارا کے لیے نہیں مگر مگر ازان دھائی کے لیے ضرور کروئی تو سب کچھ صحیح کرتے ہوئے بھی حالت سمجھے جاتے ہیں بہن ہے وہ تمہارے بہن ہے مگر کبھی بڑی بہن بن کے دکھایا نہیں اس نے ان کے طرح آئے نہیں ہیں یار یہ لوگ تم نے سچ میں سنا تھا نہ کہ وہ کہہ رہے کہ میں ڈراؤپ کرنے آ رہو سارا مجھے تمہارے گھر والوں کی بغیرتی اور ہٹ درمی پر بہت حیرت ہو رہی ہے تمہیں یہاں پہ ڈراؤپ کرنے کے لیے کوئی اور نہیں ملا سارا بھائی وہ اس وقت اپنے سینسنس میں نہیں ہے اسے نہیں پتا وہ کیا کہہ رہی ہے سالال بھائی کی نارازگی کا کچھ زیادہ پریشر لے لیا اس نے پینچن نہیں لو میں چلتا ہوں نہیں بھائی میں آپ کو نہیں جانے دوں گی اب یہ جانا بہتر بھی نہیں ہوگا میں خیال تو اس ٹائم پہ گارڈین چلانے چاہیتا ہوں سوفیان اے رو میں ٹھیک ہوں گڑیا میں ٹھیک ہوں سب صحیح ہے نہیں میں نہیں جانے دوں گی سوفیان بولو آج رات یہ ہی رک جاؤ دہر جب ہمارے طرف سنو سب انتظار کر رہے ہیں مجھے جانا پڑے گا لیکن اس کا خیال رکھنا مجھے نہیں لگتا وہ ابھی صحیح سوچ رہی ہے پتہ نہیں کیا کہہ رہی ہے تو اس کو پلیز دیکھ لینا ٹھیک ہے میں گھر جا کے گھول کرتا ہوں جب آبی کہیے آپ نے بلائے تھا سلطانہ تم نے اپنی بھتی جی کے تماشے تو دیکھ ہی لیے جب آبی میں خود بہت شرمندہ ہوں شرمندگی سے آپ کچھ نہیں ہوگا اب ایکشن لینا ہو ٹھیک ہے میں اس تک آپ کا پیغام پہنچا دوں گی پیغام نہیں اب فیصلہ ہوگا اپنی بہن سے کہو کہ اپنے بیٹے کو کہے کہ وہ میری بہو سے دور رہے یہی اس کے حق میں بہتری ہے ورنہ تم تو جانتی ہو یہ جہر کتنا آفرہ تفری والا ہے روزانہ ہاتھ سے ہوتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لڑکا ان ہاتھوں کا شکار ہو جائے نینی بھاوی رہم کریں میرے بہن کی کھل کمائی اس کا بیٹا ہے یہی تو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں تمہیں کہ اپنی بہن سے کہو کہ اپنی کمائی سنبھائی کے رکھیں وہ لڑکا دس بار بھی پیدا ہو جائے گا نا تب بھی میرے سلار کی جگہ نہیں لے سکتا تمہاری مرتی جی میرے بیٹی کی بیوی ہے یہی اس لڑکی کی خوش قسمتی سمجھیں جی جی بھاپی آپ بلکل فکر مت کریں میں سمجھا دوں گے تمہاری فیملی کے حق میں یہی بہتر ہے آپ جاؤ جی موسیقی دیکھئے یارے من جمعہ سے اتوار رات سات بجے صرف کرین انٹرٹیمنٹ پر موسیقی